وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوحَزْدٍ عَظِيمٌ اس کے بغیر تو نہیں ہوگا تھوڑ دلے لوگ کم حمت لوگ عظیمت نہ رکھتے ہوں حوصلہ نہ رکھتے ہوں برداشت نہ رکھتے ہوں تحمل نہ کر سکیں لالچ سے ڈگمگا جائیں دیکھئے یہ بھی میں نے چونکہ بات کہی تھی سن لیجے صیرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب مکہ کے سرداروں کو یہ یقین ہو گیا کہ تشدد ہمارا فیل ہو گیا ہے نہ محمد بدل ہوئے نہ ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُ مَجْمَعِينَ تو انہوں نے دوسرا پانسہ پھیکا پہلا پانسہ کیا تھا استہزا تمسخور مذاق دیمارلائس کرو نروس بریک ڈاؤن کرو ان کا بیٹھ جائیں پتاشے کی طرح معلومہ نہیں ہے تو کھڑے رہے تو دوسرا وار مارو ستاہو تکلیفیں دو بھوکا مارو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاؤ ان کو ہلاک کرو معلومہ یہ ہر با بھی ناکام ہو گیا ایک آجمی واپس نہیں پھیرا ایک شخص کو بھی ہم اپنے استعمام پرسیکیوشن سے نہ توحید سے ہٹا سکے نہ محمد سے برگشتہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی ان کے اتبار سے تو مرض تھا نہیں کہ وہ تو بات آگے بڑھ رہی ہے ہم نے جتنا دبایا وہ جو کہا ہے کہ اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کے دبا دیں گے تو ہمارا دباؤ جو ہے وہ ناکام ہو گیا تو تیسرا دوار آیا تھا وہ کیا تھا سفارت آئی ابو طالب کے پاس دیکھو ابو طالب تمہارا بھتیجہ جو ہے وہ ہمارے معبودوں کو باطل کھچھرہ رہا ہے ہم تنگ آ چکے ہیں اگر تو اسے بادشاہت چاہیے اگرچہ ہم کسی بادشاہت بادشاہت کے عادی نہیں ہیں لیکن ہم اسے اپنا بادشاہ بھی مان لیں گے اگر اسے دونت چاہیے وہ اشارہ کرے ہم سیم و ذر کے امبار اس کے قدموں میں لگا دیں گے اور کہیں نکاح کرنا چاہے اشارہ کر دے جس اونچے سے اونچے گھرانے میں وہ چاہے گا فریش کے ہم اس کی شادی کر دیں گے تینوں علالت چھے ہیں دنیا میں ویسے تو ذر، ذن، زمین آپ کے ہاں یہ تین ذے مشہور ہیں ذر، ذن، زمین زمین کو اقتدار سمجھ لیجئے قوت سمجھ لیجئے دب دبا سمجھ لیجئے ذن، ذر اور حکومت تینوں پیشکشیں انہوں نے کی دیکھئے یہ ہوتے ہیں مرحلے تحریکوں کے لیے بہت ہی نازک نبی کے لیے تو خیل کوئی امکان نہیں تھا غیر نبی ہو تو سوچے گا نا یہ بادشاہ بنا رہا ہے بادشاہ بنو اس وقت تھوڑا سا کمپرومائز کر لو پھر ہاتھ میں قوت آ جائے گی تو پھر سب ٹھیک کر لیں گے اگرچہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا وہ ٹھیک ہوتا اسی پروسس سے جو محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا یہ تمام ٹیمٹیشنز ہوتی ہیں راستے سے بھٹکانے کی کوشش کہ دباؤ سے نہیں مانے تو یہ لانت جو ہے یہ ہٹائے کیا جواب تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم چچا نے جب بات کی ہے انہیں براہ راستہ حضور سے بات کرنے کے جورت نہیں ہوئی تھی ابو طالب کے واسطے سے بات کی ہے چچا نے جب بات کی ہے آ کر حضور نے فرمایا چچا جان اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھنے تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا تو عظیمت میں نے کہا تھا سبر کیا ہے اپنے تیہ کردہ راستے پر بڑھتے چلے جانا نہ کسی ٹیمپٹیشن سے نہ کسی پریشر سے نہ کسی تکلیف سے نہ کسی عیزہ سے نہ کسی استہزہ سے کسی سے بھی متعصر ہوئے بغیر اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا یہ ہے سبر یہ سبر کی آخری منزل اور انقلابی سبر جو ہے اس میں ایک مرحلہ آتا ہے پیسیو ریڈسٹنس ایک آتا ایکٹیو ریڈسٹنس ایک میں سبر محض ہے جھیلو برداشت کرو کوئی ریٹیلیشن نہیں اور ایک وہ آتا ہے کہ اب آگے بڑھو بڑا پیانا مصرہ ہے آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو وہ آگے بڑھ کر پھر نظام باطل کو چیلنج کیا جاتا ہے اور پھر جنگ ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي الطَّورَاتِ وَالْإِنجِلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ اَوْفَا بِعَدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَا يَعْطُمْ بِهِ وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَزِيمِ اللہ نے اہلِ ایمان سے ان کے جانے اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض نتیجہ کیا ہے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی بدر میں ستر کو قتل کیا مسلمان شہید ہوئے تیرہ چود میں وہ تھے جو زخمی ہو گئے تھے واپسی پر مدینے کے راستے میں ان کا بھی انتقال ہوا چودہ مسلمان ادھر ستر اور احد میں ستر صحابہ شہید ادھر تیس تِلْقَلْ اَيَّامُ نُدَا بِلُحَا بِعْنَ النَّاسِ یہ دن ہے جن کو ہم اُلٹ پھیر کرتے رہتے ہیں لوگوں کے ماں بین لیکن یہ کہ بددل نہیں ہوئے قافلہ بڑھتا رہا اور غزوہ احزاب میں وہ شیر میں کل سنا چکا ہوں محمد کے جانساروں کا نَحْنُ الَّذِينَ بَایَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِيْنَا عَبَدًا ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جہاد یہ قتال یہ جنگ یہ سرفروشی یہ جان فشانی جاری رہے گی جب تک جان میں جان ہے یا تخت یا تختہ یا اللہ کا دین غالب ہوگا اور یا ہم اپنی جانیں اسی کام میں اللہ کے حوالے کریں